حالات سازگار ہوں تو سامرہ بھی جاتی پہلے یہ تھا کہ خالی کربلا گئے اور واپس آگا جیسے دوران ہے آج خالی مکہ گئے اور آگئے مدینہ جانا بھی مشکل ہوتا واباد کل تو ایسا نہیں ہے پھر بھی جو میرا بیان ہو رہا ہے زیارت کے حوالے سے وہ کربلا کے حوالے سے کیا اگر کتاب میں لکھتا ہے کہ امام محصوم نے فرمایا کہ کربلا میں گوشت نہ کھاؤ تو آپ کو بہت سے لوگ ملیں جو پہلی دوسری دفعہ کی زیارت میں اس کا بہت خیال کھائے اور پھر آپ کو بولوت بھی ملیں گے جو کربلا کے قیام کے درمیان اس صفحات پہ روزانہ جھگڑا کرتے ہیں کہ آج دوستیوں نے میں نے تو ایسے ایسے اس میں جھگڑے ہوتے دیکھیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ لوگ ایسے ہوتن میں پھیرے ہیں کہ کھڑکی کھولتے ہیں سامنے آقا حسین کا حرم نظر آ رہا ہے اور مرگی کی ٹانگ پر جھگڑا ہو رہا ہے یہ تو بعض باتیں اشارے میں بھی کی جائے تو اچھی نہیں لگتی اگر زیارت کے سفر کتاب میں یہ لکھا ہے کہ گربلا میں قیام کے درمیان قیقہہ تو بڑی بات ہے حسی اور مسکراہت بھی تمہارے چہرے پر نہ آنے پاچھے ہیں تو پہلے دو دن پہلے دو تین مرتبہ کے زیارت کے سفر میں بڑا اس کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ حالت ہوتی ہے کہ ذریعہ امام کے سامنے تبیقے پہے چل رہے ہوسے آپس میں حسی مذاق اور جو نہ وہ انتہا اسلام چاہتا تھا اور نہ یہ والی انتہا تھا اور اس کے لیے جو خاص ہمیں اصول بتایا گئے کہ زیارت کم کر اب کم سے مطلب یہ نہیں ہے کہ زیارت میں نہیں ہے کم سے وہ مطلب ہے کہ جو میں ہر سال جہاں جہاں اربعین کے قریب مجلس پڑھتا ہوں لوگوں کو یاد دلاتا ہوں یہاں کیوں کہ کئی سال بعد آیا موقع اس کی یہ کافی سال پہلے وہ حدیث پڑھی لیکن چھوٹی سی حدیث اور یہ زیارت کا عنوان اب میں مکمل کر رہا باتیں تو بہت ساری ہیں پورا ایک عشرہ امام بارگاہ علی غزم کالی زیارت کے عنوان سے پڑھ چکا لیکن بس یہ آخری کہ امام معصول نے راوی سے گرچ مکہ کے بارے میں یہ کہا لیکن اصول ہر قابل احترام جگہ کی سیارت کے لیے اور امام نے راوی سے کہا کہ جیسے ہی حد مکمل ہو جتنا جلدی ہو سکتے باپسی کا سفر اختیار کرو مکہ میں زیادہ دیر نہ رہنا اب باہر سے آنے والوں کے لیے باپسی اپنے اختیار میں نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکتے راوی نے چوک کے کہا مولا میں تو اس کو غنیمت سمجھ رہا جتنا زیادہ وقت مجھے یہاں پہ مل رہا جتنی زیادہ سانسے مجھے مکہ کی فضا میں لینے کا موقع مل رہا جتنی مرتبہ مجھے خانہ کعبہ کی زیارت کا سباب مل رہا جتنی مرتبہ مجھے دعا قبولیت کی جگہوں پہ جانے کا موقع مل رہا امام نے کہا حج سے پہلے ساری حج کے بعد اور پھر خالی ایک جملہ میں اس کی تشریح بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ جملہ خود اتنا واضح اور مکمل کہا کہ حج کے بعد تم قابعے کے احترام کو باقی نہیں رکھ سکو گے قابعے کا احترام زیادہ ضروری قابعے کی فضا میں ساس لینے یا قابعے کی زیارت کرنے اور یا قابعے پہ دعا کرنے اس سے زیادہ ضروری ہے احترام قابعے اور دیکھیں کسی کے ایک ٹھوپی سے میں مثال آپ کو وہ دے دوں تو میں اکثر یہ مثال بھی دیتا رہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں بات قابعے کے حوالے سے کر رہا ہوں کیونکہ بعض وجوہات کی بینہ پر یہ حدیثیں ہیں میں کربلا کے حوالے سے بیان نہیں کرنا چاہتا کسی کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یہ توہین ہو رہی ہے یا ذریع کی توہین کی جا رہی ہے روزیں جب مکہ جانے والے لوگ ہر وقت ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ جب جائیں گے تو قابعے کو دیکھتے پہلی دعا یہ مانگیں آج کل یہ مسئلہ اتنا مشہور ہے کہ مجھے اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت میں مشہور یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی پہلی دعا جو مانگی جائے گی قبول اور یہ لوگ پہلے سے تیاری کر کے آتے ہیں اور بعض اوقات تو بڑی شادہ کی کا کام کر کے اللہ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ چیزوں کی تفصیل میں تو پھسل جاؤں گا موضوع سے اور اب تو وہ تقاری رہیں کہ جہاں پرانے موضوعات کو مکمل کرنا پرانے کا مطلب اسی آنچہ جائیں گے تو یہ ہے کہ باقی رہو ذہن تیار کر کے آتے ہیں اور اگر کوئی بھول بھی جائے تو چونکہ ہاتھ کل اکیلہ تو کوئی آپ کی حد پہ جا نہیں سکتا تو قابلہ بھی اپنے ہوتل سے چلتے وقت یاد دلاتا ہے ذہن تیار کر لیجئے سوچ لیجئے بلکل یہی حدیث اگر باق پر ماں کے بارے میں آئی کہ باق یا ماں کے چہرے کسیارت کر کے جو دعا مانگو گے فوراں وہ دعا قبول ادھر کیوں توجہ نہیں ادھر کیوں اتنا جذبہ نہیں ادھر آپ کی اس طرح کیوں نہیں کھڑپ کے سوچتا ہے کہ جا رہا ہوں ماں کی چہرے کو دیکھوں گا اور یہ دعا مانگو گے قابل کے لیے کیوں ہے مرفہی کہ ماں اور ماں خودانہ کی چیز دن میں دس مرتبہ کی بھی چیزیں اگر آپ کے ساتھ رہے ہیں یا آپ ان کے ساتھ رہے ہیں نہ وہ احترام رہا نہ وہ خیال رہا نہ وہ عظمت رہی جبکہ حدیث بالکل برابر کی بلکہ ایک جملہ میں بڑھا دوں تو غلط نہ ہوگا بلکہ قابل کو دیکھتے ہی پہلی دعا والی حدیث کو شاید ہے بھی نہیں شاید ہے بھی نہیں والدین کے چہرے کو دیکھ کر دعا مانگنا اس کی تو اتنی مرتبہ حدیث ہے کہ یہاں تک سلسلہ آگے بڑھا کہ والدین مر بھی چکے ہیں تو یہی فضیلت ان کی قبر کی مٹی کی بھی ہوتا والدین کا چہرہ تو دور وہ مٹی کو تم نے دیکھا جس کے اندر پتہ نہیں بنو مٹی کے نیچے باپ یا ماں دفن ہے اس مٹی کی یہ خاصی ہے باپ یا ماں کی قبر پہ جا کے جب دعا مانگو قورن قبول تو خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے بچوں کو یاد دلانا کہ باپ اور ماں کا احترام کتنا ہے مگر بات یہ ہو رہی کہ قابل احترام جگہوں کی جہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں قمرے کے لیے جاتے ہیں حج کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ زیادہ دھیر خیام کرنے سے آتی وہ احترام کھونے لگتا تو اصل مسئلہ کم زیادہ کا نہیں اصل مسئلہ ہے احترام برقرار رکھتے ہیں اور یہ ہر سال زائرین کو یاد دلانا پڑتا ہے اس اعتبار سے کہ وہاں پہنچنے کے بعد آب ہو اتنی زیارتیں تقریباً ہر آدمی نے کر لی اب تو جو بھی قابلے جائیں گے مشکل سے تین پرسٹ ایسے لوگ ملیں گے جو پہلی بار زیارت میں جا رہے ہیں دس بار گیا ہے کوئی آٹھ بار گیا ہے کوئی چھے بار گیا ہے اور وہی انداز وہاں پہ نظر بھی آتا یہ تو کہ تین دن زیارت کا بیان تھا اس سے متعلقہ بات تھی اور ہمارا جو آج کا موضوع آگے چل کے آ رہا ہے اس میں نماز کے ساتھ اس کا بھی تذکرہ ہونا ہے تو اس کی ایک دمید ہو گئی اصل بات یہ ہو رہی ہے اب دیکھیں زیارت کے حوالے سے ہی میں اپنے اصل موضوع پہ آ رہا رب دے کے آ رہا اور وہ یہ زوار آئے ہیں بڑے شور و شہن سے ایمہ لپٹ کے رہ گیا قبر حسین مشیر لکھنوی کا بہت مشہور شیر دمیر کے مشہور شاگلدوں میں ایک اور اپنی ایک خاص فیلڈ کے بڑے ماہر تھے اُس طرح میں جانا نہیں جا رہا کہ کیا فیلڈ ہے لیکن یہ آج کا شیر نہیں یہ کوئی آج دس سال پہلے کی بات نہیں بیان کر رہے ہیں یہ تیرے کوئی پچاس سال پہلے کی بات بھی نہیں بیان کر رہے ہیں یہ تقریباً دیر سو سال یا پہلے دو سو سال قرآن اس کی دیر سو سال پہلے عقیدت زیادہ دیر سو سال پہلے احترام زیادہ گرچ وہ احترام کچھ زیادہ ہی تھا جو اسلام نے بیان بھی رہی کیا بہت زیادہ احترام ہوتا تھا مقدس جگہوں تھا مثالاً آپ میں سے کچھ کو تو ابھی پچاس سال پہلے کبھی محول یاد ہوگی کہ نظر و نیاف کو چھکنے کے بعد ہاتھ آپ حسن میں نہیں دھو سکتے آپ کو کیاری تک جانا پڑتا ہوگا ہاتھ دھونے کے لیے یہ صرف چالیس پچاس سال پہلے کی بات بلکہ شاید تیس سال پہلے کی بات وہ احترام آپ کو یاد ہوتا ہوگا کہ اگر آپ یہاں بھائی سجد کی نیاب ہے تو نہ کہیں سے پکے آئیں گے نہ کہیں سے قواب آئے گی نہ کہیں سے نہاری آئے گی نہ کہیں سے کڑھائی آئے گی سب گھر میں پکے گی حتیٰ مٹھائی تک گھر میں برائی جائے گی پاکیسگی کے خیال کہ وہاں پتہ نہیں کون بنانے والے ہیں یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھا مسلمان کے ہاتھ کی چیز پاک ہے لیکن احترام کی بات میں کر رہا ہوں ہم آتے ہی تک جو ویسے بہت سارے واجب غزل کرتی بھی نہیں ہیں لیکن یہ خاص رات کو نہ آکے یا صبح نہ آکے سار آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کورے برطن منگوائی جاتے تھے مٹی کے کہ نہیں وہ استعمال شدہ برطن دوئے ہوئے ہیں کربانی سے دوئے ہیں پاک برطن لیکن بس وہ احترام کے تقاضے اور یہ پچاس سال پہلے یا چالیس سال پہلے کی بات دیر سو سال پہلے تو احترام اور زیادہ اس وقت بھی ظاہرین زیارت کر کے آ رہے ہیں جب زیارت کرنا اتنا آسان نہیں تھا کہ آپ دیدر ٹھیکے کٹایا اور ٹھیک گھنٹے میں معلوم آپ پہنچیں مہینوں کی صعوبت برداشت کر کے آتے ہیں تب ہی تو وہ روایتیں آتی ہیں کہ ظاہلین کے قدموں کے اٹھنے والی مٹی گناہگاروں پہ پڑتی ہے پر میں سے کسے لوگوں کے گناہ ماب ہو جاتے ہیں اتنی زحمت اٹھا کی جاتے ہیں وہ جو زحمتیں تھیں وہ والے ظاہرین اور مشیر لکھنمی نے اتنے واقعات دیکھے اور یہ احترام کی حوالے سے لکھنو میں سیادہ کچھ احترام تشیر بھی لکھنو کا دوار آئے ہیں بڑے شور و شن ایمان لپٹ کے رہ گیا قبر حسین جس حالت میں جئے تھے اس سے خرام حالت میں واقع ساتھ ایمان کو وہیں چھوڑ لے کے جئے تھے وہیں چھوڑ کے آئے ایمان کب مومن سے الگ ہو جاتا ہے یہ کل رات کی مجلس اور زیارت کے حوالے سے مشیر لکھنمی کا پیغام میں اس میں زیادہ بات نہیں کرنا جاتا ہوں ایک پورا اچھنا پھر بھی چکا ہوں اور موضوع بالکل بدل بھی جائے گا اور نیری معلومات کے مطابق جانے والے زائرین ایک قصیر قعدات میں اب چلے بھی جائے لیکن رب تو وہاں سے ملانا ہے کہ زیارت کیسا اہم فریضہ وہ ہے جس میں اتنی برکتی اللہ دیتا ہے زائر حسین کہ خجوں کے قیسائے مانگتے تو کیا مانگ رہا خب قبے کے نیچے کی دعا تو فورا قبول ہے اس کی علاوہ زائر کی حرد واپنے اور غیر